پتھان بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا بونس دیتی تو کہتا مالکن بونس سے کام نہیں چلے گا گیس والے غبارے بھی لوں گا ایک رات مجھے امرجنسی بن گئی پتھان کو بولا تو بھولا سمو بنا کر کہنے لگا مالکن آج رات کو گیس والے غبارے میں ابھی جلدی میں تھی چل پڑی رات ہوئی تو خوش اڑ گئے پتھان نے میرا نام پززہ تھا میری شادی کو دو سال ہو چکے تھے مگر ابھی ہمارے بچے نہیں تھے میرے شوہر جوب کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا ساس سسر اسی سال مر چکے تھے میں دن میں گھر میں رہتی تھی یوں تو میں گھر کے سارے کام کر لیتی تھی مگر جب گھر سے باہر کام کرنے پڑتے تو مجھے بہت غبراہٹ ہوتی تھی کیونکہ مجھے گھر سے باہر جانا پسند نہیں تھا ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی میرے ہاتھ میں موجود سامان بہت بھاری تھا پسینے سے برا حال تھا ایسے میں سوچ رہی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلالوں مگر اسی محلے میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اس لیے سامان اٹھائے خود ہی گھر کی طرف چل پڑی ابھی گھر کے قریب ہی پہنچی تھی کہ راستے میں ایک پتھان لڑکا مل گیا مجھے دیکھ کر کہنے لگا مال کر یہ سامان مجھے دے دے میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں پہلے تو مجھے بہت درسہ لگا سوچا یہ لڑکا کوئی چور نہ ہو میں اسے سامان دوں اور یہ میرا قیمتی سامان لے کر بھاگ جائے اس لیے میں نے اس سے کہا نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی مگر وہ کہنے لگا مالکن فکر مت کریں میرا گھر اسی محلے میں ہے بھاگ کر کہا جاؤں گا یہ سن کر میں اس کی طرف بھار سے دیکھا میں نے اسے محلے میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے گھر سے کمی نکلتی رہی اس لیے میں نے اس پر اعتبار کر لیا وہ میرا سامان اٹھایا آگے آگے چل پڑا میں نے اسے اپنے گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا مگر جب وہ میرے گھر کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا تو وہ مجھے یقین آگیا کہ وہ اسی محلے کا تھا اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر لے آئی اس نے میرا سامان رکھا تو میں نے اسے چائے کی آفر کر دی وہ جانے لگا تو میں نے اسے پانچ سو کا نور پکڑا دیا اور کہا کہ تمہاری مدد کیلئے شکریہ یہ پانچ سو کے نوٹ کو وہ دیکھ کر کہنے لگا مالکن میں نے آپ کی مدد پیسوں کیلئے نہیں کی تھی اس لیے پیسے نہیں لوں گا وہ زن چائے پی کر چلا گیا اگلے کئی دن وہ پتھان لڑکا مجھے نظر نہیں آیا پھر ایک دن وہ خود ہی میرے گھر آ گیا گھر میں بہت کام تھا اس لیے میں بہت مصروف تھی مجھے لگا وہ مجھ سے کوئی بات کرنے آیا مگر وہ بھی میرے ساتھ کام کرنے لگا مجھے اچھا نہیں لگا وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا اور مفت میں میرے کام بھی کر جاتا تھا میں نے اسے کہا کہ تم رہنے دو میں ہی سب کام کر لوں گی مگر اس کے باوجود وہ رکا نہیں میری مدد کرتا رہا دوپیر ہوئی تو میں کھانا بنانے چلی گئی وہ بھی میرے پیچھے کچن میں آ گیا میں نے اسے کہا کہ بھوک لگی ہے اس نے سر ہلا دیا اور میں وہی کرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا اسی وقت میرے شوہر کا فون آ گیا میں فون سننے کے بعد کچن میں واپس آئی تو وہ کھانا بنا چکا تھا میں نے اسے ہٹنے کو کہا تو کہنے لگا مالکن رہنے دو آج میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ بہت کم عمر تھا اس عمر میں اسے کھانا بنانا کیسے آ گیا یہی بعد اسے پوچھنے لگی تو کہنے لگا کہ مالکن پہلے میں ایک ہوتل میں کام کرتا تھا مالک نے مجھے کھانا بنانے کا کام سکھا دیا تھا مکر ایک دن میرا ہاتھ چل گیا جس کے وجہ سے میں نے وہ ہوتل چھوڑ دیا میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی کہنے لگی کیونکہ وہ بیچارہ چھوٹی سی عمر میں اتنی تکلیفوں سے گزر چکا تھا کھانا بنانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مالکن کھانا بن چکا ہے میں نے کھانا بنایا ہے اس لئے چکر بتائیں کیسا بنا ہے وہ بہت خوش لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ اگر کھانا اچھا نہیں بھی ہوگا تو بھی میں اس کی تعریف کر دوں گی کیونکہ اس نے اتنی محبت اور محنت سے میلے کھانا بنایا تھا مگر جب اس نے کھانا میرے سامنے رکھا تو میرا پہلا نوالا لیا وہ بہت مزیدار تھا میں نے اسے کہا ارے باہ تم تو بہت اچھا کھانا بناتے ہو اپنی تعریف سن کر وہ شرم آ گیا اور کہنے لگا مالکن وقت سب کچھ سکھا دیتا اسی لئے چہرے پر عجیب سا در تھا شاید اب تک اس نے جو حرکتیں دیکھی تھی وہ سب اسی یاد آ گئی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ تم بھی کھانا کھاؤ میرے ساتھ ساتھ بیٹھ گیا مگر تین چار نوالے لینے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا کھانا تو کھالو یہ سن کر وہ کہنے لگا آج میرے دوست نے گھر آنا ہے میں نے کھانا اس کے ساتھ کھانا ہے اس دن وہ میرے گھر سے کھانا کھا کر چلا گیا پھر دو دن تک گھر نہیں آیا رات کو میرے شوہر گھر آیا تو میں نے وہی کھانا اس کے سامنے گرم کر کے رکھ دیا میرا شوہر بھی کھانے کی تعریف کرنے لگا آج تو تم نے ہوتل کے کھانے کی یاد دلا دی میں جب دوسرے شہر کے کسی ہوتل کا کھانا کھاتا ہوں تو ایسا ہی مزے دار ہوتا ہے شوہر نے کھانے کی تعریف کی تو میں نے اسے بتایا کہ جناب یہ کھانا میں نے نہیں بنایا بلکہ اسی لڑکے نے بنایا ہے یہ سن کر میرے شوہر کا موڈ بگڑ گیا کہنے لگا آج وہ پھر آیا تھا تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی رہتی ہو کسی کو اندر مت آنے دیا کرو میں شوہر کی عادت جانتی تھی اجنبی لوگوں پر کم ہی اعتبار کرتا تھا جب میں نے بتایا کہ وہ اسی محلے کا ہے تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس لڑکے کا پتا کروں گا کس کا لڑکا ہے والدین کون ہے یہ سب پتا کروں گا تب ہی تم اسے گھر آنے دینا شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے ہاں کہہ دیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات ماننوں گی لیکن اگر وہ شریف لڑکا نکلا تو میں اسے نوکر رکھ لوں گی اچھا کھانا پکاتا ہے باہر سے سارے سودا مجھے لے کر دیتا ہے اور مجھے کیا چاہیے شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھے پتا تو کرنے دو میں نے سوچ دیا تھا کہ وہ صبح جو ہی میرے گھر آئے گا میں اسے نوکری کی بات کروں گی مگر اگلے دو دن تک وہ میرے گھری نہیں آیا دل میں ترہ ترہ کے خیال آنے لگتے کہ میرے شوہر نے اس کے بارے میں محلے کے لوگوں سے پوچھ لیا تھا تب ہی تو میرے شوہر نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا مجھے شوہر کی سرکت پر غصہ آنے لگا رات کو شوہر آیا تو اس سے یہ بات پوچھ لی وہ کہنے لگا میں تو اپنے کاموں میں یہ بات بھول ہی گیا تھا ابھی تک اس کے بارے میں محلے کے لوگوں سے پتہ نہیں کیا میرے دل کوئی اکدم سکون ملا پھر دو دن بعد وہ گھر آ گیا میں نے گھر نہ آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا دوست کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا کیا ہوا کیا آپ مجھے یاد کر رہی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے یہ بات پوچھ لے گا مگر کم عمر تھا مگر باتیں اپنی عمر سے زیادہ کرتا تھا میں نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا وہ کچھ دن میری طرف دیکھتا رہا اور پھر میرے ساتھ گھر کے کام کروانے لگا میں نے منہ کیا تو کہنے لگا مالکن آپ مجھے کام کرنے سے منہ کریں گی تو میں آپ کے گھر نہیں آنگا میں اس بات کی منتظر تھی اس نے جو ہی مجھ سے یہ بات کی میں نے اس سے فوراں پوچھ لیا کہ کیا تم میرے گھر نوکری کرو گے یہ سن کر اسے بہت حیرت ہوئی کہنے لگا مالکن آپ مجھے بہت اچھی رکھتی ہیں اپنی اپنی سے رکھتی ہیں مگر میں آپ کے گھر کام نہیں کر سکتا اس نے یہ بات کہی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی مجھے لگا تھا کہ اس سے نوکری کی ضرورت نہیں تھی مگر وہ بہت شرمیلہ تھا اسی لئے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر باتا تھا یہ بات مجھے کہنے سے ڈرتا تھا اسی لئے یہ بات میں نے خود ہی کہہ کر اس کی مشکلہ آسان کر دی تھی مگر اس کے انکار نے مجھے حیران کر دیا مجھے نوکری کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی میں تو اس بجارے کی مدد کرنا چاہتی تھی جب اسے نوکری کی ضرورت تھی تو میں نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا مجھے چپ دیکھ کر کہنے لگا مالکن آپ اداس نہ ہو آپ کے گھر نوکری نہیں کر سکتا مگر ہر روز آپ کے گھر آ کر آپ کے چھوٹے موٹے کام ضرور کر دوں گا اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں تم سے فری میں کام نہیں کروانا چاہتی یہ سن کر وہ ہسنے لگا اور کہا مالکن آپ کے کام فری میں کب کرتا ہوں اکثر آپ کے گھر سے مفت کھانا کھا جاتا ہوں مجھ اس پر خصہ آ گیا یہ بتاؤں مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیتے وہ کہنا کہا مالکن ابھی نہیں لیتا مگر جلد آپ سے سارا حساب لے لوں گا لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی پیسے نہیں لے گا ہر دن وہ بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا تھا سارا دن میرے گھر پر رہتا تھا میں گھر جانے کو کہتی تو مالکن میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے مجھے یہی پر رہنے تو پتہ نہیں واقعی اس کے گھر میں کوئی تھا بھی رہتا بھی تھا یا پھر وہ یہاں رہنے کے لیے بہانہ کر دیتا تھا مگر مجھے اس کے آ جانے سے بہت سکون ملتا تھا کیونکہ وہ میرے گھر کے سارے کام کر دیا کرتا تھا اس لئے میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی مگر میرے شوہر کو اس کے گھر آنے پر بہت اعتراض تھا اس دن میرا شوہر جلدی گھر آ گیا وہ لڑکا میرے شوہر کو سلام کر کے باہر چلا گیا شوہر کے جلدی آنے پر میں گھبرا گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے مجھے منع کیا تھا کہ میں اسے گھر نہ آنے دیں مجھے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا اس لئے میں فٹا فٹ اس کے لئے چائے بنا لائی نہیں بنایا یہ بیچارہ خود ہی میرے گھر آ جاتا ہے دیکھو اس کی شکل کتنی بھولی والی ہے میں نے آس پاس کی عورتوں سے پتا کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لڑکا اس محلے کا ہے جان پہچان کا ہے اس بیچارے کے ساتھ اس بڑی دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لئے میرے گھر بر آ جاتا ہے میں اس سے کام کروا لیتی ہوں اور بدلے میں تھوڑے بہت پیسے دینے کی کوشش کرتی ہوں مگر وہ یہ اتنا اچھا ہے کہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا منع کر دیتا ہے مجھے لگا تھا یہ بات سن کر میرے شوہر کو اچھا لگے گا مگر اس سے تو الٹا غصہ آ گیا شوہر کہنے لگا تمہیں تو ہر کوئی شریف اور معصوم سا ہی لگتا ہے مگر تم گھر کے اندر رہتی ہو تمہیں باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تم تو ہر کسی پر اعتبار کر لیتی ہو خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ سارے گھر کا صفائے کر کے بھاگ جا شوہر کی بات پر میں دل کو تھام لیا پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا تھا کہ وہ میرے سار دھوکہ نہیں کر سکتا اس لئے میں نے شوہر سے کہہ دیا کہ آپ کو تو سب دھوکے باز لگتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا تھا میں سے پیسے دینی کی کوشش کرتی تو وہ آگے سے کہتا کہ مالکن رہنے دو یسنگر میرا شوہر کہنے لگا دیکھا اس لئے تو وہ تم سے پیسے نہیں لیتا کیونکہ ابھی وہ اپنا اعتبار قائم کر رہا ہے جس دن اس کا اعتبار پکا ہو گیا وہ لمبا ہاتھ مار کر باہر جائے گا شوہر کی اس بات پر میں گھبرا گئی شوہر سے زیادہ بحث نہیں کر سکتی تھی مگر دل میں سوچنے لگی میرے شوہر نے دنیا دیکھی ہے اس سے لوگوں کے بارے میں پتا ہے شوہر کی بات بھی ٹھیک ہی تھی آج کل کے دور میں ایسا کونسا بندہ ہے جسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے اگلے دن وہ گھر آیا تو میں نے اسے کام کرنے سے روک دیا اور میں نے اسے کہا کہ تم سارا دن میرے کام کرتے رہتے ہو مگر مجھ سے پیسے نہیں لیتے اگر تم نے مجھ سے پیسے نہیں لیے آئندہ میرے گھر آ کر میرے کام مت کرنا یہ سن کر وہ اداس ہو گیا اور اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں گئے مگر میں نے اپنے شوہر کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے اپنی بات پر قائم ہی رہے میری بات سن کر وہ کہنے لگا مالکن ٹھیک ہے آئندہ میں آپ سے پیسے لے لوں گا مگر ابھی نہیں اس کی اس بات میں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا اور میں نے اسے پوچھا پھر کب لوگے وہ کہنے لگا مالکن جب موقع ملے گا تو میں آپ سے پیسے لے لوں گا آپ مجھے کچھ اتمنان ہوا میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جب تمہیں پیسے کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا اس لئے مجھے رکھا کہ یہ ابھی مجھ سے پیسے نہیں لینا چاہتا چاہیدی سے ایک گھٹے برسوں کی ضرورت تھی مگر ایسا نہیں تھا اسے ہمارے گھر کام کرتے ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے مگر اس نے ایک دن مجھ سے پیسوں کے بارے میں بات نہیں گئے اب میں اسے گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اس پر کافی اعتبار کرنے لگی تھی مگر شوہر ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا وہ جب بھی شوہر کی موجودگی میں گھر آتا تھا تو میرے شوہر کو غصہ آ جاتا تھا وہ کہتا تھا تمہیں جوان لڑکے کو گھر پر کیوں رکھا ہوا ہے یہ ہمارے لئے اجنبی بھی ہے اسے گھر کے اندر مت آنے لیا کرو یہ سنکہ مجھے برا لگ جاتا تھا ابھی تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اسی لئے میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ پتہ نہیں آپ اس بشارے کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں شوہر کہتا تھا ہاں ہاں وہ تمہارے سارے کام کر دیتا ہے اس وجہ سے تم تو اس کی طرف داری کرو گی ویسے تو میں اپنے شوہر سے کم ہی اختلاف کر دی تھی مگر کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا تھا اسی لئے آج بھی مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی ہوں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مگر جب باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں تب مجھے بہت مشکل لگتا ہے تمہیں پتا ہے مجھے باہر جانا بلکوی پسند نہیں ہے اگر تم اس کا گھر آنا پسند نہیں ہے تو تم خود ہی یہ سارے کام کر لیا کرو شوہر کہنا کہ ٹھیک ہے جل میرے دفتر کا کام کچھ کم ہو جائے گا میں دفتر سے جلدی آ جائے کروں گا اور بازار سے خود ہی ساری چیزیں لے آوں گا پھر میں اس دن کا انتظار کرنے لگی جب میرے شوہر کا کام کچھ کم ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا میرے شوہر تو روز روز مصروف ہی ہوتا گیا اس کی مصروفیات اس قدر بڑھ دیں تھی کہ اس لڑکے کے بارے میں زیادہ اعترالز نہیں کرتا تھا ایک دن وہ پتھان لڑکا میری گھر آیا میں کام میں مصروف تھی کیونکہ مجھے رات سے اپنے شوہر کے ساتھ ایک شادی میں جانا تھا اور اپنے گمبے کی صفائی کر رہی تھی نئے علماری کھولی ہوئی تھی یہ سامنے بیٹ پر میرا سوٹ پڑا تھا اور اس کے ساتھ یہ سونے کا سیٹ بھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس سوٹ کے ساتھ کون سا سونے کا سیٹ پہنوں اس لڑکے نے جو ہی میرے سوٹ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا مالکن یہ سونے کا سیٹ اس سوٹ کے ساتھ میش نہیں کر رہا آپ کوئی اور زیور پہن لیں یہ سنگا مجھے حسی آگئی میں نے اسے کہا تمہیں کیسے پتا وہ کہنے لگا بہت خوبصورت ہے یہ سوٹ آپ پر بہت اچھا لگے گا مگر یہ سونے کا سیٹ اتنا پیارا نہیں ہے مجھے نورتوں کے ان چیزوں کا پتہ تو نہیں چلتا مگر میں نے دل کی بات آپ کو بتائی ہے مرزن بہت مصروف تیسی لئے میں نے دو تین اور سیٹ نکال کر بیٹ پر رکھ دیا اور سے کہنے لگی اچھا تو بتاؤ ان میں سے کون سا سیٹ پہنوں وہ دیکھنے لگا اور پھر ایک سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا نیاہ پر بہت اچھا لگے گا یہ پہن کر جائے میں خوش ہو گئی کیونکہ ابھی تک میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں شادی پر کون سا سیٹ پہن کر جاؤں اس سے میری مشکل آسان کر دی اس دن وہ جلدی چلا گیا تھا مجھے بھی شادی پر جانا تھا اسی لئے میں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا اور تیار ہو کر شادی پر چلی گئی اگلے دو تین دن تک وہ ہمارے گھر نہیں آیا مجھے اس کے فکر ہونے لگی اس دن میرے شوہر گھر آیا تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میں نے جو تمہیں پیسے دیئے تھے وہ نکال دو میں ہماری کی طرف بڑھی اور میں نے اسے پیسے نکال کر دیئے تب ہی میری نظر ایک خالی سیٹ پر پڑی وہاں میرے زیورات کو ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں تھا یہ دیکھ کر میں چانک گئی میرے شوہر نے بھی میری پریشانی محسوس کر لی کہنے لگا کیا ہوا میں نے کہا یہ زیورات کا ڈبہ خالی ہے اس نے کہا تم نے ادھر پھینک دیا ہوگا میں نے کہا ہاں شاید میں ابھی تلاش کرتی ہوں وہ پیسے لے کر باہر چلا گیا میں نے علماری کھولی پورے کمرے کی تلاشی لی مگر وہ زیورات مجھے نہیں ملے میں گھبرا گئی کیسے ہو سکتا تھا زیورات کہاں گئے شوہر آیا تو کہنے لگا تمہیں زیورات ملے تھے میں نے اسے سچ بتا دیا اور کہا نہیں میں نے پورا کمرہ چھان لیا مگر وہ زیورات مجھے نہیں ملے شوہر نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکے کو گھر مت آنے دو مگر تم میری بات کہاں مانتی ہو شوہر نے اسی لڑکے پر الزام لگا دیا اس کا نام سن کر میں چونک گئی ہاں ایسا ہی ہوا تھا جس دن یہ زیورات گم ہوئے تھے اس دن وہ میرے کمرے میں موجود تھا میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میرا شخ خود بخود اس کی طرف چلا گیا شوہر کہنے لگا کہ میں محلے کے کسی آدمی سے بتا کرتا ہوں اس کا گھر کہاں ہے شام ہوئی تو شوہر پاس آیا اور کہنے لگا وہ پتھان لڑکا اپنے گھر پر نہیں ہے اس کے گھر پر تالہ لگا ہوا ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے وہ زیورات بہت قیمتی تھے اب تو میرا شوہر مجھے بالکل نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ مجھے منع کرتا تھا کہ میں کسی اجنبی پر اعتبار نہ کروں مگر میں نے اس کی بھولی بھالی صورت پر اعتبار کر لیا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھا اور اسے جیسے ہی موقع ملا میرا زیور لے کر بھاگ گیا شوہر نے کہا تھا میں ابھی جا کر اس کے خلاف ریپورٹ لکھوا دیتا ہوں لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا وہ اتنا بھولا بھلا معصوم سا لڑکا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا وہ واپس نہیں آیا اب تو میرا شک یقین میں بدننے لگا ضرور اسی نے زیورات چوری کیے ہوں گے پھر ایک دن وہ واپس آ گیا میں نے اسے پوچھا تو کہ تم کہاں چلے گئے تھے تو کہنے لگا مالکن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اتنے دنوں سے سپتال میں تھا اس کے چہرے اور سر پر چوٹوں کے نشان تھے اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا میں نے اس سے بڑی مشکل سے بچایا میرے شوہر نے اسے کہا کہ یہ چھوٹ بول رہا ہے میں ابھی پولیس کو فون کر کے بلا لیتا ہوں تم نے ہمارا زیور چورا لیا وہ کہنے گا نہیں مالک میں نے آپ کو زیور نہیں چورایا غریب اور لاوارے ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں ہوں میں نے اسے خالی ڈبا دکھایا اور کہا اُزن تم میرے ساتھی تھے جب میں علماری سے زیورات نکال رہی تھی تب اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے اچھی طرح تلاشی نہ لی ہو یہ کہہ کر وہ میرے کمری کی تلاشی لینے لگا میں نے میرے شوہر حیران اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے تب اس نے میرے بیٹ کے نیچے جھانکا تو کہنے لگا مالکن آپ کو زیور بیٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اس نے ہاتھ پڑھا کر زیورات کو نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا یہ دیکھ کر میں شرمندہ رہ گئی اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو میں نے تم پر الزام لگا کہنے لگا مالکن کوئی بات نہیں میرے شوہر پر اس سے معافی مانگ کر چلا گیا تو مجھ سے کہنے لگا مالکن آپ مجھے ہمیشہ پیسے دینے کی کوشش کرتی تھی نا مگر میں انکار کر دیتا تھا مگر آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس لئے آپ سے پیسے لینے آیا ہوں میں اپنے گھر کے باہر گیس والے غبارے بیچا کروں گا اس نے شرمندگی سے کہا تو میں نے اسے کچھ پیسے دے دیئے جسے لے کر وہ خوشی خوشی چلا گیا کچھ جن بعد گلی سے گزری تو وہ نکڑ پر کھڑا غبارے بیچ رہا تھا میں پاس گئی تو اس کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئے میں نے جلدی سے اپنا دوبٹہ ٹھیک کیا اور پوچھا اتنے دن سے گھر کیوں نہیں آئے جانتی ہوں میں کتنا تمہیں یاد کر رہی تھی وہ کہنے لگا مالکن سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں چھوٹی والے دن ضرور آپ کی گھر آؤں گا پھر جب اس کا فرصت ملتی تو وہ میرے گھر آ جاتا اور میرے دھیر سارے کام کر کے چلا جاتا